پی ٹی آئی اس سازشوں کے باوجود حکومتی کوششیں رنگ لے آئیں آئی ایم ایف نے کرس کے اجراح کی منظوری رہ دی ایک ارب سترہ کروڑ ڈالر اسی ہفتے منتخل کیے جانے کا امکان کرس پروگرام کی مدت میں جون دوہزار تائیس تک توسیح کر دی گئی کرس پروگرام چھے ارب ڈالر سے بڑھا کر ساڑھے چھے ارب ڈالر کر دیا گیا آئی ایم ایف کی روامالی سال میں پاکستان کی معاشی شرائے نمو گاری کی شرائے میں بھی کمی کے امکان کا اظہار پاکستان کے دیوالیا ہونے کا خطرہ ختم ہو گیا وزیراعظم شہباز شریف آئی ایم ایف پروگرام بحالی پر کہتے ہیں اب معاشر استحقام آئے گا اللہ سے دعا ہے آئی ایم ایف کا ہی آخری پروگرام ہو آئی ایم ایف کرس کے معیشت پر مضبط حسرات انٹر بینک میں ڈالر ایک روپیہ بانمے پیسے سستا دو سو اکیس روپے بانمے پیسے سے کم ہو کر دو سو بیس روپے کا ہو گیا جو آئی ایم ایف کو یہ سات سو پچاس بلین کا جو کمیٹمنٹ دی رہا ہے آپ سب نے سائن کر کے دیئے ہیں سو آپ نے ابھی کہہ دینا ہے کہ جناب والا جو ہم نے کمیٹمنٹ دی تھی وہ فلڈ سے پہلے تھی اب فلڈ کو ہمیں بہت پاسے کچھ کرنا پڑیں گے تو جس کی ہے ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں ابھی سے کہ we will not be able to honor our commitment یہ ہی لکھ رہا ہے آپ نے اور کچھ نہیں کرنا تو وہ دو ہے نا that's all we want کہ وہ ان کے اوپر پیشر پڑے جیسے کہ اپنا فدو کہیں چلیں ہمیں اندر کروا رہے ہیں ہمارے اوپر تیررزم کی چارجز کر رہے ہیں اور یہ بالکل سکاٹ فری جا رہے ہیں وہ نہیں ہونے دینا نا اس سے پھر ایک ٹی بے اس سے ہماری سٹیٹ کو تو نقصان نہیں ہوگا پی جی آئی کی آئی ایم ایف ڈیل ناکام بنانے کی سازش کا انکشاف شاکر ترین کی پنجاب اور خیبر پکنخا کے وزرہ خزانہ کو اکسانے کی کوشش پہ نکاب کہا معارضے پر وفاق کا ساتھ نہ دینے کا فیصلہ ہوا ہے آپ وفاق کو خط لکھ کر منع کر دیں یہ ہمارے چیئرمین پر مقدمات بنائیں اور ہم ریاست کے نام پر تعاون کرتے جائیں محسن لغاری نے پوچھا کیا اس سے ریاست کو مشکل نہیں ہوگی شاکر ترین نے جواب دیا ملک کو نقصان تو ہوگا وزرہ خزانہ تیمود جھگڑا کو بھی خط لکھنے کا کہا پیسہ تو نہیں چھوڑوں گا تیمود جھگڑا کا بلیک میلین کا اعتراب شاکر ترین نے خط بنا لیا ابھی میں بناتا ہوں ابھی بنا کے آپ کو بنا لیا اس کے بیج میں سب سے بڑا جو پہلا پوائنٹ بنا لے نا آپ دوسرے دو آپ نے بیلے بنائے ہوئے جو فلڈز آئے ہیں انہوں نے پورے اس خط سے بیڑا خر کر دیا ہے قیبر پکتونخواہ کا تو ہمیں وہاں اس کو اس کو ریابلیٹیشن کی بہت پیسے چاہیے تو یہ ہاں بھی ٹھیک نا میں نے مدداری کو بھی کہہ دیا اس نے بھی یہی کہا کہ بہت ہمیں تو پیسے پیس کرنے پڑے تھے نیسے ایسے بلیک میل انٹریکٹک تیسر اور کسی نے ویسے ہی نہیں چھوڑتے میں نے وہ نہیں چھوڑنے تو اس سے بھی نہیں چھوڑنے تو اس سے بھی نہیں چھوڑنے وزیر آزم کی زیر صدارت حکمران اتحاد کا مشترکہ اجلاس تباہ کن سہلاب سے پیدا ہونے والی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا گیا چہمین ڈی ایم اے نے سہلابی صورتحال ریسکیو اور ریلیف آپریشن پر بریفنگ دی متاثرین کی بحالی کے لیے نیشنل فلڈ ریسپونس اینڈ کارڈینیشن سینٹر قائم کر دیا سہلاب سے ہر طرف تباہی موت اور خوف کے سائے گزرشتاچ آفیس کھنٹے میں سلابی ریلوں کی زد میں آخر مزید پچھتر افراد عبدی نیند سو گئے اینڈی ایم اے کی ریپورٹ کے مطابق سلاب اور بارشوں کے باعث جانبہک افراد کی مجموعی تعداد گیارہ سو چھتیس ہو گئی اب تک تین کروڑ تیس لاکھ شالیس ہزار نفوس پر مشتمل آبادی متاثر ہو چکی اب تک سات لاکھ پینتیس ہزار تین سو پچھتر مویشی حلاق ہو چکے بین الاقوامی سطح پر سلاب کی تباہکاریوں پر پاکستان کے ساتھ اظہار ایک جہتی سویڈن کے وزیر خارجہ ایلیندے کا بلاول بھٹو زرداری سے اظہار ہمدردی ٹویٹ کیا کہ سویڈن فلاحی اداروں کے ساتھ مل کر انسانی ہمدردی کے ردعمل کی حمایت کرتا ہے سویڈن پاکستان کے لوگوں کو اضافی مدد فراہم کرنے کے لیے تیار ہے سلاب کی مسئیبت کے بعد سند میں گیسٹو ووا نے پنجے گاڑ لیے متاثرین کے بچوں میں گیسٹو اور دیگر مختلف امراض پھوٹ پڑے سکر سیول اسپتال میں چار بچے دم توڑ گئے ادم سہولیات کے خلاف متاثرین کا سیڈن وارڈ کے باہر احتجاج کشمور تنگوانی اور غوثپور میں تین روز کے دوران گیارہ بچے جا بھاک سیکنوں بیمار ہو گئے سلاب سے ہر طرف تباہی کے مناظر بلوچستان میں سلاب کے بعد گیس اور بجلی کا نظام بیٹھ گیا نظامی زندگی بری طرح متاثر زیارت پشین مستون واشے خزدار اور بلان میں تباہی ہی تباہی مکانوں میں رہنے والے سڑکوں پر دربدر کھلے آسمان تلے بیٹھے افراد کھانے کو ترس گئے دریائے سواد پر زیر تعمیر محمد ڈیم کا کتنا نقصان ہوا تفصیلات سامنے آ گئیں دریائے سواد کے پانی نے ٹنل کے حفاظتی بند کو توڑا دریا کا رخ مورنے والی ٹنل میں پانی دوسرے راستے سے داخل ہوا واپٹا تحقیقاتی ٹیم کی سمری منظوری کے لیے وزر آسم کو بھیجوائے کی خیبر پختون خواہ میں سلاب کی تباہ کاریاں سواد نوشہرہ ڈی آئی خان اور ٹانگ کا ہلیا بگڑ گیا کئی عبادیاں صفحہ ہستی سے مٹ گئیں لوگ کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور دادی ایک آلام میں سلاب اور لینڈ سلائڈنگ سے راستے بند پنجاب بھر کے تمام تعلیمی بورڈ 31 اگز کو ریزرٹ کا اعلان کریں گے تعلیمی بورڈ میٹرک کے نتائج کا اعلان بدھ کے صبح دس بجے کریں گے روان سال پوزیشن ہولڈرز طلبہ کا اعلان نہیں کیا جائے گا ملک میں کرونا کے 111 نئے کیسز ریپورٹ گزشتہ 24 گھنٹے میں مضبط کیسز کی شرح 1.34 فیصد ریکارڈ قومی ادارہ صحت کے مطابق ایک روز کے دوران کسی کرونا مریض کے حلاق ہونے کی ریپورٹ نہیں آئی موسیقی